بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی انسان کا خالق مالک ہے اور اللہ تعالی کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ زیر رہے لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بول چوک کا مادہ ہے اس لئے کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے اس چوک پر اللہ تعالی اگر بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے لیکن قربان جائے اس مہربان اللہ کی ذات پر جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معافی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائر و انعامات سے نوازتا ہے جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے ان میں سے گیارہ اہم فضائر و انعامات اس ویڈیو میں ذکر کیے گئے ہیں پہلی فضیلت اللہ تعالی سارے گناہ معاف فرما دیں گے حدیث غلصی ہے جس کا ترجمہ ہے اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچائے پھر تم مجھ سے معفرت طلب کرے تو میں تیری معفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی دوسری فضیلت جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اللہ تعالی فرماتے ہیں یجعل لکم جنت و یجعل لکم انہار استغفار کرنے پر اللہ تعالی جنت میں تمہارے لئے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے خاطر نہر مہیا کرے گا تیسری فضیلت رحمت والی بارشیں برسے گی فرمان الہی ہے یرسل السماء علیکم مدرار استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا چوتھی فضیلت مال و دولت میں برکت ہوگی ارشاد باری تعالی ہے یمددگم بی اموال استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا فرمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رزقہ من حیث لا يحتسب بکسرت استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا پانچویں فضیلت ندینہ اولاد عطا ہوگی اللہ تعالی نے سور نوح کی آیت نمبر بارہ میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بنین یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالی اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے گا چھٹی فضیلت جسمانی قوت حاصل ہوگی اللہ تعالی نے فرمایا یزدکم قوتاً الہا قوتکم استغفار کرنے پر اللہ تعالی تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائیں گے ساتھوی فضیلت بستی پر آنے والے عذابات چل جائیں گے فرمانی باری تعالی ہے ما کان اللہ معاذبہم وہم یستغفرون اللہ تعالی ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے رہتے ہو یعنی تمہارے استغفار کی برکت سے تم سمیت ساری بستی والوں پر سے عذاب چل جائیں گے آٹھوی فضیلت ہر غم سے نجات مل جائے گی آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ہم من فرجا جو شخص کسرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالی اس کو ہر غم سے نجات دیں گے نوی فضیلت ہر مشکل و فریشانے سے چٹکارہ مل جائے گا فرمان مصطفیہ ہے من کل زیق مخرجہ بکسرت استغفار کرنے والے کو اللہ تعالی ہر مشکل سے خلاصی عطا فرمائیں گے دسوی فضیلت بستی والوں کو رزق عطا ہوگا فرمان مصطفیہ ہے جس کا ترجمہ ہے جو شخص ہر دن اللہ تعالی سے مؤمنین اور مؤمنات کے لئے ستائیس یا پچیس مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالی اس کو ان لوگوں میں شمار فرماتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں گیاروی فضیلت دعائیں قبول ہوں گی تمام دوستوں سے وزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقی جالیہ سمجھتے ہوئے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ